مشکل کشاہ میری کشتی پار لگا دے مشکل کشاہ جو مشکلوں کو ٹالتا ہے مشکلوں کو وہ ٹالا کرتا ہے جس پہ مشکل نہیں آتی اور جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائیں وہ مشکل کشاہ جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائیں جو آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے نبی کی مجلس میں نہ آسکے وہ مشکل کشاہ اس کے اوپر تو خود مشکل آگئی سیدنا علی کو لایا گیا آپ نے لعاب دہم سیدنا علی کے مبارک آنکھوں پہ لگایا کہا پھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا آپ جھنڈا لے کر مکلے اور نکلتے ہوئے چند قدم چل کر نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس بنیاد پہ ان سے جنگ کروں جنگ کی بنیاد جہاد کی بنیاد مارکے کی بنیاد لڑائی کی بنیاد یاد کر لو محمد علیہ السلام کی حدیث سے کبھی وطن نہیں ہوا کرتا کبھی سمین نہیں ہوا کرتی کبھی ٹکڑے نہیں ہوا کرتے جنگ کی بنیاد ہمیشہ صرف لا الہ الا اللہ ہوا کرتی آپ نے کہیے لا الہ الا اللہ ان کے سامنے پیش کرتا آپ اپنی فوج کو لے کر نکلتے ہیں اس قلعہ کا سردار مرحب باہر آتا ہے زرہ پہنی ہوئی اسلحہ سجایا ہوا تکبر طاقت کے لشے میں چور سیدنا علی کو دیکھ کر تنزن ہستا ہے اور کہتا ہے تیری فوج میں مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تجھ سے بہتر کوئی بندہ نہیں تھا پھر اپنی تعریف میں چند اشعار کہتا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں بہادر تجربہ کھار لڑائی کے شولوں کا مقابلہ کرنے والا اللہ کے شیر سیدنا علی نے اس کا جواب ہی اشعار میں دیتے ہوئے کہا میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں وہ شخص ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح حیبتناک بہادر اور دشمن کی آنکھ چھبکنے میں دشمن کو ختم کر دینے والا مرحب نے طاقت کے نشے میں چور اور سیدنا علی پر تنوار کا بار کیا سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہٹ گئے اس کا بار مقام کیا پھر اللہ کا شیر آگے بڑھا اور ایسی طاقت سے بار کیا کہ اس کے سر پہ رکھے ہوئے لوہے کے خود کو کاٹتی ہوئی اس کی کھوپڑی کو دو حصوں میں بدل دیا اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھے اس کے قیلے کے مضبوط دروازے کو توڑا اس قیلے کو فتح کیا اور خیبر کی فتح سے اس قیلے کی فتح سے تمام علاقہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا یہ اصل مقیہ ہے یار لوگوں نے کیا مشہور کر رکھا ہے ایک کہتا ہے کہ جب سیدن ایلی چلے مرحب کے سر پہ تلوار باری وہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی پہلی زمین کو کاٹ گئی دوسری کو کاٹ گئی تیسری کو کاٹ گئی چوتھی کو کاٹ گئی یہ تلوار سی ہے ایٹم پمب سی وہ بھی اتنا نیچے نہیں جاتا ہوگا پانچویں زمین چھٹی زمین نعوذ باللہ سمان نعوذ باللہ کہا جب چھٹی زمین کٹی نقلِ کفر کفر نباشد اللہ ڈر گیا کہیں یہ تلوار چلتے چلتے ساتھویں زمین کے نیچے کون ہے جی وہ بیل جس نے اپنے سینگ پر ساری زمینیں اٹھائی ہوئی ہیں ساتھویں زمین کے نیچے وہ بیل ہے جس نے ساری زمینیں اٹھائی ہوئی ہیں اور جب تھک کر وہ ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر زمین بدلتا ہے سانس لیتا ہے تو پھر زلزلہ آجاتا ہے کہا ڈر گیا کہیں یہ تلوار چلتے چلتے اس بیل کے سینگ کو نہ کٹ دے جس نے ساری زمینیں اٹھا رکھی ہیں جبرائیل کو بھیجا گیا جبرائیل نے اپنا پر مولو علی کی تلوار کے نیچے دیا آتھا پر کٹ گیا پھر تلوار چاکر رکھی نیچے بیٹھنے والے بھی سب اکل کے اندھائی ہوتے ہیں وگرنا کوئی تو اس سے پوچھتا کہ حضرت جی اتنی لمبی تلوار اتنی لمبی تلوار جو چھے زمینیں کاٹ کر جبرائیل کا پر کاٹ کر پھر رکھی اے نیوڈی تیری خالہ دے کوٹھے جی رکھی سی اے رکھی کی تیسے دوسرا ایک اور زاکر کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے خیبر کے لیے مقابلہ ہوا قلافتہ نہیں ہو رہا تھا سورج کے غروب ہونے کا ٹائم ہوا مرحب نے بدکارہ ثانیہ فاہش عارتوں سے کہا رسالت کی توہین میں شار کہو رسالت پریشان ہو گئی مسلح بچھایا مسلح پہ بیٹھ کے آزوان کی درموں کر کے کہا تجھے نہیں کہتا تھا اس کو لے کر چلوں تو نے کہا تھا چھوڑ کر جا میں نے کہا تھا علی کو ساتھ لے کے جاؤں اللہ تُو نے کہا تھا چھوڑ کر جا میں نے تو کہا تھا لے کر جاؤں تُو نے کہا تھا چھوڑ کر جا اب اس کو چھوڑ آیا ہوں ان کو چھیڑ بیٹھا ہوں علی سمجھ میں نہیں آتا انتالیس دن خیبر میں محمد رہتا ہے سارے شجاعانِ عرب صحابی تابی اکٹھے خیبر فتح نہیں ہوتا انتالیس دن کی شام کے تھکے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے وقت مرحب نے جب فائشہ عورتوں سے کہا گیت گا اور رسالت کی توہین کے ان عورتوں نے گیت گا یا رسول پریشان ہوا مسلح عبادت بچھا کے آسمان کی طرف مو کر کے پیغمبر نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں تُو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے جاگو یار جاگو ذرا تُو نے کہا تھا مدینے رہنے دے اسے چھوڑ آیا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں اب جگہ تو بھی سن رہا ہے میں بھی سن رہا ہوں کسی کی سمجھ میں آئے تو بتا دینا مجھے بتا دینا استغاثہ کیا علی آیا خیبر میں کیوں علی خیبر میں نازل ہوا قرآن کی آیت کی طرح علی بغیر جبریل کے نازل ہوا بغمبر کہتے ہیں یا علی بسم اللہ گھوڑے سے اتر میرے خیمے میں چل کچھ اپنی سنا کچھ میری سن اتنا کہنا تھا کہ علی خیبر کے میدان میں آیت کی طرح نازل ہوئے آیت کی طرح گھوڑے پہ علی نازل ہوئے اللہ کے نبی نے کہا مولا علی نیچے اترو خیمے میں چلو کچھ اپنی سناو کچھ میری سنو لا حول ولا قوت ہے اللہ اللہ کہا اس علی کی طاقت کا کیا کہنا اس کی قوت کا کیا کہنا یہ علی اتنی طاقتوں والے ہیں ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے ساری عمر ان کی خوراک جو کی سوکھی وی روٹی گھٹنے پہ توڑتے پانی میں بھگوتے آدھی خود کھاتے آدھی اپنے نوکر کو کھلاتے اور طاقت اتنی طاقت اتنی کہ خیبر کے اتنے مضبوط گلے کا جو دروازہ تھا وہ چھے سو چھے سو من وزن کا دروازہ تھا مولا علی نے اس کو پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح پکڑا اپنے ناخن پر انگوٹے کی پش پہ اگے ہوئے ناخن پہ اٹھا کر اچھالا کہتا اس وقت کا اچھلاوہ آج تک واپس نہیں آیا کون سمجھتا ہے مولا علی کی طاقت کو میرا ایک سوال ہے کوئی جواب دے دے کے آدم سے لے کے آج تک مکہ کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا اللہ کے گھر میں نازل ہوا ساری زندگی اس انسان کی غزہ یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا نوکر کو بھی کھلاتا غزہ جو کی سوکھی ہوئی تین دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو اور طاقت یہ ہو کہ انگوشت کی پوشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے چھے سو من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے آج تک واپس سنا آئے کون سمجھتا ہے نیچے بیٹھے ہوئے سارے منورہ ہیدری ان عقل کے اندھو کو یہ نہیں پتا یہ چھے سو من وزنی دروازہ ناخن کے انگوٹے کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک پہ رکھ کے اچھالا اے نہ بڑا اے تھے آیا کی میں سی اتنا بڑا دروازہ یہ ناخن کے اوپر آیا کہاں اور پھر اچھالتے ہوئے مولا علی خود کہاں تھے یہ سب منگھڑت قصے یہ سب زاکروں کا جھوٹ جن کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے پوچھو یہ جو حضرت بول رہے ہو کہاں سے کہاں تو آواز پہ یان دیئے ہمارے پاس ایک ہی بات ہے آواز پہ یان دیئے کتھوں اے کوئی پتا نہیں جو چاہے جھوٹ بناو اور بیان کر دو تو یہ قصے جھوٹ کا پلندہ ہے حقیقت کیا ہے سیدنہ علی رضی اللہ و انواردہ مرحب کے سامنے آتے ہیں اس سے مقابلہ کرتے ہیں اس کے جسم کو دو ٹکڑوں میں بدلتے ہیں اور پھر مسلمان اس قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی فتح سے پورا خیبر ان کے قدموں میں آ جاتا ہے فتح مکہ کا تاریخ ہی موقع اس وقت میں سیدنہ علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہماری ان باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سیدنہ علی سے محبت نہیں کرتے اللہ کی قسم علی سے محبت ہمارے ایمان کا جزب ہے میرے آقا نے کہا تھا علی تم سے مومن محبت کریں گے تم سے منافق بغض کریں گے محبت ہے علی ہمارے سینوں میں دفن ہے لیکن ہم علی کو علی مانتے ہیں علی کو الہ نہیں مانتے ہیں اور اگر کوئی ہماری بات پہ اتراز کرے تو سمجھانے کے لئے وہی کہیں گے کہ عیسائی اتراز کرتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے مسلمانوں تم نہیں مانتے عیسیٰ کو مانتے ہو عیسائی کیوں کہتے ہیں تم نہیں مانتے ہر مسلمان جواب میں کہا تھا ہم عیسیٰ کو ویسے نہیں مانتے جیسے وہ مانتے ہیں ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ